پپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کے حالیہ بیان الیکشن کے تمام جماعتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ رد عمل آنا شروع ہو چکے نون لی کے وفاقی وزیر آنہ مبشر اقبال کہتے ہیں جمہوریت میں سب کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا جانیں گے دانیال رٹھور سے جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر آنہ مبشر اقبال ان سے بات کریں گے اور حالیہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو حکومت کا معاہدہ کب تک ہوگا کب تک اوامی ریلیف اور الیکشن کے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ایران سب کل خطاب کرتے ہوئے ایک بیان سامنے آیا بلاول بھٹو زرداری کا ان کا کہا کہ میدان تیار ہے الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو اترنا چاہیے ہے ہر جماعت اپنا اپنا الیکشن لڑے گی نون لیک اپنے کینیڈیٹ دے گی پیپلز پارٹی اپنے کینیڈیٹ دے گی اور الیکشن ہوگا الیکشن ہونا ہی ہونا ہے بلاول بھٹو نے جمہوریت ہے جمہوریت ہی ہمارا حسن ہے اور الیکشن ہوں گے وقت مقررہ پہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ بتا دیجئے گا وفا کا بجل تو پیش کر دیا گیا ہے اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہونا ہے وہ ابھی تک اس کی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے کب تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوگا کب تک عوامی جو ریلیف ہے کیونکہ یہ الیکشن کا سال یہ تصور کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے کہا تھا تمام ان کے جو چیزیں شرائط تھی وہ مکمل کر دی ہیں تو وہ تو آگے اب آئی ایم ایف کی مرضی ہے وہ کیا کرتا ہے جو مجھے امید ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا نہیں بھی تو ملک چل رہا ہے جو کہتے تھے ڈفائلٹر ہونا ہم نے ٹائم پہ کسٹیں پہ کر رہی ہیں جو لوگوں کا واپس کرنا تھا تمام ملک کا ہم نے ابھی تک کوئی ایسی چیز وائیلیشن نہیں ہوئی تو انشاءاللہ نظام بہتر سے بہتر ہوگا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا نہیں بھی ہوتا تو لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں جیسے پہلے دوہزار سولہ میں ہم نے خیار بات کہا تھا آئی ایم ایف کو خیار بات کہنے کی کوشش کریں گے اور نظام انشاءاللہ بہتر سے بہتر چلے گا یہ بھی چیمہ گوئی ہیں کہ شاید اکتوبر میں الیکشن نہ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن آگے پوسپون ہو جائیں یہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے گرست میں کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی پھر نائنٹی ڈیز کے اندر کا ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ اسی ٹائم کے اندر الیکشن ہوں گے